ازاد ریاست ایک ازاد ملک جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہو ایک یہ ازاد ملک جس کو ملک پاکستان کہا جاتا ہے اور ایک وہ ازاد ریاست جس سے مدینہ کہا جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا ایک ازاد ریاست کے لیے ایک ازاد اسلامی ریاست کے لیے تو انہوں نے کیا 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 کردار تھا انہوں نے وہاں پہ جا کے ڈولڈ مکہ کیا باجے بجائے نہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے اللہ کا شکر ادا کیا نماز قائم کی شکرانے کے نفل ادا کیا آج یہ جو ہم محول دے رہے ہیں ہمارے بچے جس طرح بزاروں میں باجے لے کر پیر رہے ہیں یہ جن لوگوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی اپنے مال کی بچوں کی قربانیاں دیں ان کے دلوں پر کیا گزرے گی اسلام میں ہمیں دو عیدہ دی ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ جو ازاد ہو تم آج کوئی نماز نہ پڑھنا نہیں بلکہ ایک مزید نماز آیت کی ایک مزید نماز پڑھائی اس کا خطبہ دلوایا کہا کہ یہ ازادی جو تمہیں ملی ہے یہ جو خوشی ملی ہے اس خوشی میں بھی اللہ کو ایک دفعہ مزید یاد کرو اور یہ جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اتنی بڑی نعمت دی اتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا میں ایک ازاد ریاست ملی جہاں پہ ہم کچھ بھی اسلام کی کوئی بھی قانون ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنے اوپر لاغو کر سکتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے لیکن اس چیز کو ہم سیلیبریٹ کیس طرح کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو قربانیاں ان کو ہم یہ باجے بجا کر ان کی تظلیر کر رہے ہیں یہ باجے بجا کر مجھے یاد ہے بچپن میں جڑیاں بکڑی ہوئی تھی اور ایسے پھینکی سارے بکھر گئی زمین پر گری راہ گیر گزرتے گئے اتنے میں ایک زور کا تمہچہ میرے گال پر پڑھا میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ تھے گسے سے لار کہتے بیٹا اس جنڈی کے لیے اس پرچم کے لیے میں نے اپنے بے شمار عزیزوں قارب کو کھویا ہے اور تم ان کو پیروں کی نیچے رہن رہے ہیں آج ہمیں چاہیے کہ اس چودہ اگست کو ہم لوگ ان شہداء کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے دعائے مفرد کریں نہ کہ یہ کہ ہم باجے بجا کے ان کی روحوں کو تکلیف ہونچائیں تو ڈیوڤا